بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے دوستو جو بھی میں نسخہ جات اور جو بھی ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ صرف اور صرف مفاد عامہ کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اخلاص احساس خیرخواہی یہ ضرور ہونی چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان سے بیعت لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ تم مسلمانوں کے خیر خواہ رہو گے تو ہماری نیت بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنی اس نیت پر قائم رکھیں اور آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جو ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں جو نسخہ جات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں اگر آپ دوستوں کو مسئلہ نہ ہو تو اس کو آگے شیئر کر دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں وہ ہے ہائیڈروسپرمیا کا یعنی منی کا پتلہ پن یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا آسان ترین علاج کیا ہے دوستو اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں مردوں کے اندر مردوں کے زندگی کے اندر عورتوں کے زندگی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں وجوہات کیا ہوتے ہیں اور اس کا بہترین قسم کا علاج کیا ہے دو آسان سے انسخے میں آپ دوستوں کی خدمت میں بیش کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی مفید انتہائی کارامت ثابت ہوگی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کی نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زعفران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات ممانا چاہیں میرے نمبر اوپر شو ہو رہے ہیں ان نمبر میں سے کسی نمبر پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں دوا منوا سکتے ہیں اگر نسخہ لینا چاہیں تو نسخہ لے سکتے ہیں تو چلیں دوستو یہ منی کا پتلاپن کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے اسباب اور علاج کیا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں منی کا پتلاپن رکت منی یعنی ہائیڈروسپرمیا آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جس کی لپیٹ میں اقویام عالم میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو ہر شخص اس جنسی امراض کے کسی نہ کسی پیوند کا ٹکڑا ہے 99% یہ بیماری ہم خود بھاری قیمت پر خرید کر لاتے ہیں اور پھر ساری زندگی اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر صفح ماتم بیچھائے رہتے ہیں ہمارے اقرب اگر چالیس پچاس سال پیچھے چلے جائے تو یہ حالت نہیں تھی اس قدر بیماریاں نہیں تھی اس قدر بے ہیائی فہاشی کا بازار گرم نہیں تھا ہر کسی کی نظر اس کے ساتھ چلتی تھی آوارہ نہیں بھٹکتی تھی رشتوں کی عزت اور قدر تھی استاد کی عزت تھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں کیونکہ شیطان تو بے ہیائی اور برے کام سکھاتا ہے اگر بچپن ہی سے مرد ہو یا عورت ہو زیائے منی کے اندر لگا رہے تو اس کی نسلوں کو یہ خمیادہ بھگتنا پڑتا ہے کچھ کے تو اولاد ہوتی نہیں کچھ کو اگر اچھا معالج مل جائے تو کچھ نہ کچھ گر گزرتے ہیں اور اگر اولاد ہو جائے تو کمزور پیدائشی بیمار ڈاکٹروں حکیموں کے گرد گھومتے رہتے ہیں یہ علمیہ آپ کا میرا نہیں ہم سب کیلئے ہے اگر ہم اللہ کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا مشل راہ بنا لیں تو یہ موز اور گھوڑا آپ کو ایسی کھائی میں نہ لاکر گرے جس کا زخمی اور مرہ ہوا ایک برابر ہو جاتا ہے ہم اپنی کسی کوشش کریں بائید نہیں کہ اللہ تعالی رنگ جہاں بدل دے دوستو اس مرض کے اندر منی پتلی اور اس کا ٹھوس حصہ کم ہو کر مایہ اجزاء بڑھ جاتے ہیں اس میں ترش اور کڑوی غزاؤں کا بکثرت استعمال یا زیادہ تیز اور کڑوی ادویات کا استعمال تیل کی بنی ہوئی چیزیں اور شراب وغیرہ کے زیادہ استعمال سے بھی منی پتلی ہو جاتی ہے ایسی گیس اور بادی والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آلو چاول بڑا گوشت بیکری کا سامان کھٹی چیزیں ان سے بھی مادہ منویہ پتلہ ہو جاتا ہے جس کے جسم کے اندر تضابیت کی زیادتی ہوگی تو اس کا مادہ منویہ بھی پتلہ ہوتا ہے یہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ کیفیت بن جاتی ہے اس سے مرد کی منی میں سپرم کم یا بلکل مفقود ہو جاتے ہیں منی بلکل پتری اور سرعت کا عرضہ ہو جاتا ہے اس کے علاج کے اندر کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے تمام تر توانائیاں اس پر صرف کر دینی چاہیے اس سے گھروں میں خوشیاں اور رنائیاں بکھر جاتی ہیں اب جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دو نسخے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کرنے نمبر ایک سالب مصری مستقی رومی چینی سفید سالب مصری چار تولہ لے لیں مستقی ایک تولہ سفید چینی بھی اس تولہ اس میں اگر شہد شامل کرنا چاہے ہیں گھڑ شامل کرنا چاہے ہیں اپنی قفیت کے مطابق کر سکتے ہیں شگر والی مریض اس کے بغیر اس کو استعمال کرنے تو یہ صفوف بنا کر چھے ماشا بھیڑ کی دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اگر نہ ملے بھیڑ کا دودھ نہ ملے تو کوئی بھی اچھی قسم کا دودھ آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار پیٹ یعنی چھوٹا چائے کا چمچ چھے ماشا چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے ایک استعمال کرنا ہے نسخہ نمبر دو گوند ڈھاک گوند کیکر پھولی کیکر چھال کیکر مسلی سفید انڈیا مسلی سیاہ مسلی سنبل تال مکھانا اندر جو شیری بہمن سرخ یہ ایک ایک طولہ لے لیں گے اور اس میں ہم وزن مصری ملا کر باریک صفوف بنا لیں یہ بھی آپ نے چھوٹا چائے کا چمچ صبح شام خالی پیٹ گائے کی دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے نہ ملے تو کوئی بھی اچھی قسم کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں لگتار اس کو کم از کم ایک مہینہ آپ نے یوز کرنا ہے اللہ کا فضل و کرم ہوا تو مادہ منویہ کے پتلے پن کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ